میری ابھی دو موویز آئی ہیں ریوینج ون اور ریوینج ٹو پور ویپ سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے ہماری محرمت کے بعد منٹل کے ذر کے نام سے جیڈے سنگھ ہم تم بھی اتنے چھیت کریں گے کہ تم کنفیوز ہو جاؤ گے کہ سانس کہاں سے لیں اور پاتھے کہاں سے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز اور میں ہوں علی نواب ناظرین کوئی بھی کام کریں اسے اتنی شدت سے کر رہے ہیں کہ ہر ذرہ آپ کو کامیابی تک پہنچانے کی کوشش کریں اسی طرح کی مثال ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ٹائگر بکار شیخ صاحب جو کہ پاکستانی سلمان خان ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ان کی دس سال کے محنت آخر کار اس مقام پہ انہیں لے آئی کہ انہوں نے چار فلموں میں لیڈنگ رول کی ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان سے کہ ان کی یہ جرنی کیسے رہی اور آگے کیسے رہے گی اسلام علیکم بگار بھائی کیسے ہیں آپ والیکم اسلام بھائی ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں سفردہ صاحب کا ٹون دیکھ کے لگ رہا آپ آکے میں ہی سلمان خان ہے لیکن پاکستانی ہے آجا یہ بتائیں کہ آپ کتنی موویز میں کام کر چکے ہیں دیکھیں میں ابھی تک چار موویز ہیں جو کہ میری اونیر ہو چکی ہیں جس میں میری جو فرسٹ فلم تھی وہ تھی وار آف ٹائگر اور اس کے بعد میری فلم ہے پہلی رات اس کے بعد میری فیملی موویز ہے بس کا نام ایسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فیملی خطاب بیٹھ کے ہم وہ کنٹینٹ کرتے ہیں جو فیملی دیکھ سکے بلکل اس کے علاوہ میری ابھی دو موویز آئی ہیں ریوینج ون اور ریوینج 2 اچھا یہ ایک موویی کے دو پارٹ ہیں دو سیریز ہیں اس کی اور ابھی سٹیل اس کی جونسی سیریز ہے وہ چاہ رہی ہے اور اس کے علاوہ تین پروڈیکٹ سورج میں 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 اینڈوٹ کریکٹر کر رہا ہوں اچھا تین اور آرہی ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مزید آپ تین اور موویز وقا شیخ صاحب کی دیکھ سکتے ہیں اچھا میں شیخ صاحب تو نہیں سیدھا یہ کہوں گا سلو بھائی سلو بھائی یہ بتائیے گا آپ چار موویز جو کر چکے ہیں پہلی مووی کا اچھا سا ڈائلوگ جو آپ کی پنچ لائن رہی ہو یا جس کو بولنے میں آپ کو مزا آیا ہو انہیں لگتا تھا کہ ٹائگر کا شکار کریں گے ٹائگر کا شکار کرنے آئے تھے اپنا شکار کروا کے چلے گا ٹائگر بھائی آپ نے یہ بتائیں پاکٹ میں ہاتھ رکھ کے بولا تھا نہیں چاہاں بڑھ نہیں بڑھ رہے ہیں پاپ پر ذرا بولے بھائی آپ کو چاہتی ہے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے نہیں نہیں ایسی کنٹیٹیوٹی میں جائے گا آپ بولے ذرا دوبارہ سے نہ آتے ہم بلوہ رہے ہیں ان سے انہیں لگتا تھا کہ ٹائگر کا شکار کریں گے ٹائگر کا شکار کرنے آئے تھے لیکن اپنا شکار کروا کے چلے گا یہ بات یہ بات زبردر زبردر بہت اچھا انہوں نے صحیح نرجی کے ساتھ ایکسپیشن کے ساتھ ناظرین ڈائلیک بولا واقعے میں یہ پاکسانی سللو بھائی ہیں آگے جو آپ کی موویز آ رہی ہیں ان کے کیا ٹاپکس ہیں دیکھیں ایک فلم ہے جو جس کا ریسنٹی میں آج بھی شوٹ کر رہا تھا Love marriage یہ بھی فیملی فلم ہے یہ بھی فیملی فلم ہے آپ مووویوں کے ٹائٹل جو ہے خطرنا کے بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ وارف ٹائگر کے سیکنڈ سیزن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ویپسیل سٹارٹ ہو رہی ہے مہارمد کے بعد مینٹل کیلر فل ایکشن موووی ٹائٹل بتا رہا اس کا یہ مجھے لگ رہا ہے میرا اپنین یہ ہے کہ یہ جو مینٹل کیلر جو ہے نا یہ بہت ہی اچھی مووی آپ پاکستان کو دینے والے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو لگے گا کہ واقع ہی پاکستان میں کوئی کونٹینٹ ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا ٹائٹل ہوتا ہے جو آپ کا ٹائٹل ہوتا ہے وہ پورا سبجیکٹ بتا دیتا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں باقی کوشش کر رہے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کریں زبردہ سے انشاءاللہ ہماری کوشش آپ کی اور ہماری سب کی کوشش اچھے سے اچھا کرنے کی ہوتی ہے سلمانت خان صاحب کا وہ ایک دبان کا ڈائل ہے وہ سنا دیں چلیں اب کیمرے کو دیکھ کرنا سمجھ لیں سامنے جو بھی کریکٹر ہے چیڑے سنگھ ہم تم میں اتنے چھیت کریں گے کہ تم کنفیوز ہو جاؤ گے کہ سانس کہاں سے لیں اور پاتھے کہاں سے لازمالے لحظ پہ انہوں نے ہزیٹیشن فیل کیا ہے لیکن اب اگر سرماہر کھان بول سکتا ہے تو بھئی ہم بھی بول سکتے ہیں دنیا یہ کچھ بھی بول سکتا ہے اس کے علاوہ اگر پاکستانی موویز کا ایک ڈائلوگ ہے بہت ہی مشہور ڈائلوگ ہے اور میں حران ہوتا ہوں وہ ہے ڈائلوگ ہماری میرا جی کا ڈائلوگ ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرا جی کے انداز میں کیونکہ آپ ایکٹر ہیں انہی کے انداز میں ایک ڈائلوگ ہے جی محمد رانا صاحب وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے پاسنجر ہوتے ہیں دیکھتا رہتا ہے وہ کر رہے ہیں اترتے وقت وہ کہتا ہے میم صاحب کرایا تو دے دے وہ ڈائلوگ یہ بولتی ہے کرنی بھونڈی اور مانگتے ہو کرایا اسی طرح تو آپ یہ ڈائلوگ بول کے بتائیں میرا جی کے انداز میں کرنی بھونڈی کیمرے میں میں تو دیکھ رہا ہوں کرنی بھونڈی اور مانگنا کرایا بھونڈی 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 کرایا نہ مانگے ترکھو یہ کہ میں ہماری ڈریکشن کی سرف جاری کبھی آپ نے کوئی ایسا چانس ہوا کہ آپ نے ڈریکٹر کو کہا کہ یہ تھوڑا بلندر ٹائپ ہے فمبل ہو رہا ہے اس میں مزا نہیں آ رہا دیکھیں میں سبجیکٹ دیکھ کے چوز کرتا ہوں ابھی تک میں نے کوئی پنجابی کونٹینٹ کو چوز نہیں کیا میں کوشش کرتا ہوں کوالٹی وارک کرنے کی تھوڑا کرو ستھرا کرو یہ بتائیں کہ آپ جتنی بھی مویز ہیں پیڑی کی ہیں کہاں تک محافظہ لیا آپ کچھ باتیں ہیں کہیں رہنے دو کچھ باتیں ہیں چلیں ہم اس طرح کر لیتے ہیں واقعہ میں اتنا مل گیا تھا بچ ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ تار انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے کہ اگر آپ کام مانگنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی دیں گے کیا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سٹارٹنگ پیڑیٹس میں 2013 سے سٹرگل کر رہا ہوں میں نے ایک سین بھی کیا درامے میں دو سین بھی کیا وہ کہتے ہیں اللہ پاک اسی کی محنت کو رائے گانے ہی جانے دیتے ہیں اور الحمدللہ آخر کار اللہ پاک نے موقع دیا اے ظاہر اور میں اب اچھا کام کر رہا ہوں اچھی پروڈکشنز کے ساتھ کر رہا ہوں اور الحمدللہ اچھا مل جاتے ہیں اچھی بات ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیو کمرز کے لیے جو بھی انڈسٹری میں آنا چاہتا ہے پہلے تو وہ جہاں تک اللہ نے آپ کو پہنچا دیا یہاں تک دس سال میں نہیں پہنچتے عمر گزر جاتی ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کرتے کہ آپ کام مانگنے کسی کے پاس جاتے ہیں جو ان کے کارڈینیٹر ہوتے ہیں آپ کو ڈریکٹر تک پہنچنے نہیں دیتے بلکل ایسے ہی ہے کہتے ہیں جی کیا دیں گے ہمیں اگر آپ انہیں کو اچھا کھانا دیں گے انہیں کو کوئی ٹریڈ دیں گے پھر وہ کوئی ایک چانس آپ کو دیں گے تو کیا آپ نے یہ سب فیس کیا بہت سے لوگوں سے ملا بہت سے لوگوں کی باتیں سنیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں آپ ہمیں یہ پہی کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک باب تو تو نیو کمرز کے لیے جو میرے میسیج ہے وہ یہ ہے جس نے آپ کو کام کروانا ہے اس نے آپ کو آپ کے ٹیلنٹ کے پر کام کروانا ہے وہ آپ سے کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا باقی فیک لوگ فیک پروڈکشن ہر جگہ پہ کوشش کریں ان لوگوں سے آپ لوگو شیار رہے ہیں اور سیف رکھیں اپنے آپ کو بہت گھرمی تو بہت ہے اور آپ کے لیے تو یہ گھرمی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے آؤٹڈور میں بھی شوٹ کی ہوں جی بالکل ایسے اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہے آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں گھرمی بھی بہت ہے لیکن ناظرین پلیز مائن نہ کیسے گا پسید نہ آرہ آپ کیا کریں اچھا آپ ایکٹنگ تو ہم نے ناظرین کو دکھا دیا آپ کی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ بہت اچھے سنگر بھی ہیں ہاں سنگنگ کی بات جہاں تک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بائی پروفیشن سنگر نہیں ہوں میں نے شوکیہ طور پر ایک گانا گایا تھا 2019 میں لیکن الحمدللہ بہت اچھا لگا اس کا بہت اچھا فیڈبیک ملا میں کہہ سکتا ہوں تکا چلا گیا کہہ سکتے ہیں اللہ پاک کی ذات عزت دے بے شک بے شک بے شک اس میں کوئی شک نہیں اگر بھئی یہ گانا سنا آدھے میں جو آپ کا تھا چلے میں اس کی کچھ لائنز آپ سے چاہتے ہیں دو لائنز کیوں مانے نہ کیوں جانے نہ تیرے بینا کہیں میرا کیوں مانے نہ کیوں مانے نہ یہ بات یہ بات سب کہیں گے یہ بات بھائی محنت ضائع نہیں کہا یہ گیر مانے بیسی پرادرانہ بات کروں امید آپ مانین نہیں کریں گے آپ ایکٹر بہت اچھے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس مقام پہ ضرور لے کے جائیں گے جہاں پہ آپ چاہنا چاہتے ہیں بہت شکریہ وگر بھی آپ ماشاءاللہ سے باڈی پہ آپ نے بہت محنت کی ہوئی ہے اللہ آپ نے آپ کو ہیرو بھی بنا دیا یہ بدایا آپ نے یہ باڈی بنانے کے لیے کیا ڈائیٹ ہیوز کی اور کتنی دیر جیم کی آپ سیزن میں میری میری ٹریننگ اور ڈائیٹ کچھ اور ہوتی ہے سیزن میں میری ٹریننگ اور ڈائیٹ کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ میں لازم کمپیٹشن کھیلا اپنا دو اٹھار اٹھارا اس کے بعد سے میں صرف فٹنس کے لیے ٹریننگ کر رہا ہوں کمپیٹشن میں لازم کمپیٹشن نہیں کر رہا تو ابھی جو آف سیزن ٹریننگ ہے میری وہ صرف ایک گھنٹے کی ٹریننگ کرو ویک میں 4-5 ڈیس کرتا ہوں 4-5 ڈیس ویک میں 4-5 ڈیس کرتا ہوں اور اس میں ہائی پروٹین ڈائیٹ لو پیٹ اور لو کارب یہ بتائیں کہ میں کتنی دیر میں آپ جتنے باڈی بنا سکتا ہوں اور میری ڈائیٹ کیا ہونی چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہی ہمارے سسائیٹی میں ایک مسکر انسپشن کریئیٹ ہوئی بھی ہے کہ جو میں کھاتا ہوں آپ بھی وہ کھا لیں آپ بھی اپنے گول کو اچیف کریں جبکہ ایسا بلکل possible نہیں ہے کیونکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کچھ ہو رہا ہے میری باڈی کی ریکوائرمنٹ کچھ ہو رہا ہے جب تک آپ اپنی باڈی کو اپنی باڈی کے لیے آسے ٹریٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اپنے گول کو کبھی بھی اچیف نہیں کر سکتے ناظر میں جاتے جاتے آپ سب لوگوں کے لیے یہ میسیج چھوڑنا چاہوں گا اور ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں مستر شارو خان کے انداز میں جو لوگ نیو جرنیشن کے ساتھ دھگا کرتے ہیں ان کا اوڈیشن ہی نہیں ہونے دیتے اور ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ ایک بندے سے مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے رب العزت سے مانگیں اور اس کا حراستہ نہ روکیں کسی کو کچھ پتا نہیں کون کا پاکستان کا لیجنڈ بن جائے ایسی کے ساتھ علی نے آپ کو دیجئے اجازت اللہ نکم